خانسی دوستو خوشک ہو یا بلگم والی یہ ہمیں کیا بتاتی ہے خانسی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ریسپائی ریٹری سسٹم میں ہمارے لنگس میں کچھ دن بلائے مہمان آ چکے ہیں لہٰذا ان کو ٹریٹ کرو اور باہر نکالو خانسی دوست ہے دشمن نہیں لیکن دوستو یاد رہے کہ خانسی جیسے دوست کو زیادہ دیر اپنے جسم کے اندر آپ نے ٹکنے نہیں دینا تو پھر کیا حل ہے کہ اس دوست کو ہم پیار محبت سے رخصت کر دیں اور یہ ہمارے جسم کو نقصان بھی نہ پچھائے آج کل موسم بھی کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے بچے بوڑے منکفلی کھاریں کے بعد اور موسمی شدت کی وجہ سے خانسی میں مفتلا ہیں تو ایک ایسی ریمڈی جو کہ آپ کے کچن میں موجود چیزوں پر مشتمل ہے آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا وہاں سے چیزیں لے کے یہ ریمڈی تیار کریں گے اور اس ریمڈی کو استعمال کرنے کے بعد لیکن بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو استعمال نہیں کروانی یہ ریمڈی آپ نے اور اس ریمڈی کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خانسی خوشک ہے یا بلگم والی ہے کیونکہ اس ریمڈی میں اسپیکٹو رنٹ ہے یعنی کہ ریشے کو باہر نکالنے کی بھی صلاحیت ہے تو آپ اس خانسی سے نجات پاسکیں گے اور خاص طور پر بازار میں موجود غیرمیاری سیرپ کیمیکل پر مشتمل سیرپ اور جن میں ایسی سوڈیشن بھی ہوتی ہے کہ ان کو پینے کے بعد آپ کو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے آپ گاڑی نہیں چلا سکے تو یہ ریمڈی بہترین ہے تو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں صرف اپنے کچن میں دیکھیں اپنے کچن سے لیجئے ایک کپ شہد اور اس میں ڈالیے ایک ٹی سپون سونڈ کا پاورڈر جو خوشک ادرک جسے ہم کہتے ہیں اور پنجابی میں اسے سونڈ کہتے ہیں اس کا ایک ٹی سپون اس میں ڈالیے پھر اس کے بعد اس میں ڈالیے ایک ٹی سپون حلدی خالص پسی ہوئی حلدی پھر اس میں دوستو آپ نے ڈالنی ہے ایک ٹی سپون دال چینی کا پاورڈر پھر اس میں ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر پھر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون ملٹھی کا پاورڈر پھر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون بڑی علاجی کے بیچ پسے ہوئے اور پھر لانگ کا پاورڈر پیس کے چوتھا حصہ تی سپون کا چوتھا حصہ ڈالنا ہے ان ساری چیزوں کو ملانا ہے ان سارے سفوف کو ملا کے اس کے اوپر شہد ڈالتے جانا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے یہ پیسٹ سا بنے گا اور اگر یہ پیسٹ گھاڑا بنیں تو آپ نے شہد کی مقدار بڑھا دینی ہے اور اس کو اس طریقے سے بنانا کہ نہ یہ گھاڑا ہو زیدہ اور نہ یہ پتلا ہو تو جب یہ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لئے دوستو ریکمینڈیشن یہ ہے ایک تو یہ بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ نے بالکل نہیں دینا بارہ سال سے جو اوپر بچے ہیں ان کو بوڑوں کو جوانوں کو آپ سب دے سکتے ہیں دن میں تین دفعہ دن میں تین دفعہ جو نارمل ایک ٹیبل سپون ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے نین گرم پانی پینا ہے تو دن میں تین دفعہ یہ لے سکتے ہیں تو دوستو یقین جانئے کہ اگر آپ کے پھپڑوں میں ریشہ ہے اگر آپ کو خوشک خانسی آ رہی ہے یا آپ کے بزرگوں کو جو گھر میں موجود ہیں ان کو یہ پرابلم ہے تو یہ بہترین ریمڈی ہے خانسی کو دور کرنے کے لیے اور اس کا استعمال آپ ایک مہینے تک کر سکتے ہیں اگر آپ وہ انفیکشن زیادہ ہے اور اگر انفیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پندرہ دن تک آپ اس ریمڈی کو کیری کرتے ہیں لیکن خصوصاً اس میں پریکوشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص کرونک بیماری میں مبتلا ہیں تو کسی بھی ریمڈی کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جب عورتیں خاص حالت میں ہوں جس میں پریگننسی ہے تو اس میں اس کو آپ نے آوائڈ کرنا ہے کیونکہ اس کی تاثیر کافی زیادہ گرم ہے اور باقی اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے آپ سویر قسم کے کارڈک پیشنٹ ہیں آپ سویر قسم کے ڈایویڈیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں ادروائز ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے خدا نخواستہ جو آپ کو اتنا زیادہ سائیڈ افیکٹ کرے کہ خدا نخواستہ آپ کو بہت زیادہ کوئی نقصان پہنچے یہ نیچرل چیزیں ہیں اور قدرت نے ان میں ہمارے لئے شفاہ رکھی ہے صرف ان کی مقدار کو ایک خاص تعداد میں آپ نے مکس اپ کرنا ہوتا ہے اور خاص مقدار میں آپ نے اس سفوف کو اس ماجون کو لینا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو دونوں طرح کی خانسی میں ریلیف دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماری سے محفوظ فرمائے آمین